بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا مزمن شکیل حیدر آپ کی حضورت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پسندیدہ چینل بگا فیکٹس اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے خلاف جتنے بھی سالسی چہرے تھے مقروح چہرے تھے ان کو اب بے نکاب کرنا شروع کر دی اور کوئی اور بے نکاب نہیں کر رہے بلکہ انہی سالسی چہروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والی بے نکاب کر رہے ہیں ایسے اب حامد میر کے ایک آٹیکل نے شہباز شریف کو رسوہ کر کے رکھ دیا ہے اور ایسا رسوہ کر دیا ہے کہ شہباز شریف نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حامد میر اس کے بارے میں اتنا بڑا سچ بولنے کے بعد اس کو اس طرح بدنام کروانے کے بعد ریلیکس ہو کر بیٹھے گا تصویریں بنوارا ہوگا ویڈیوز بنوارا ہوگا اور دوسری جانب جو شہباز شریف کی تھوڑی بہت معمولی اسی عزت پاکستان کے اندر بچی ہوئی تھی اس کے اپنے لوگوں کے اندر بچی ہوئی ت جس کے بعد آپ کو سمجھ جائے گی کہ باجوہ نے شہباز شریف نے مل کر عمران خان کے ساتھ کیا کیا ہمارے مقبوضہ علاقوں کا جو مسئلہ حلوں نے جا رہا تھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے جنرل فیض حمید نے ہمارے مقبوضہ علاقوں کا حقیقی مینوں میں سودا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سودے کو عمران خان نے اکیلے نے کھڑے ہوگے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوگے پاکستان کی اس رکی ادریہ کے خلاف کھڑے ہوگے پاکست نہیں کروں گا آپ نے آپ کے جات ہوگا ایک مسلسل عمران خان کی حکومت کے دوران یہ پروپوگنڈا چلایا جاتا رہا کہ عمران خان نے تو مقبوضہ علاقوں کو سودا کر لیے بھارت کو سارے علاقے دے دی ہیں اور ان کے ساتھ پینگیں چڑھانا شروع کر دی ہیں تو وہ جو پروپوگنڈا تھا اس کی اصل کہانی اب حامد میر نے نکال قوم کے سامنے رکھ دی ہے اس کے اندر جو مقروض چہرے تھے جو بدترین کردار تھے جو پاکستان کے بھی دشمن نکلے جو قوم کے بھی دشمن نک اکلے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے آج کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا مگر ہمیشہ کی طرح کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہماری سب سے بڑی آس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پاکستان کے اوپر بہتر چوتر سال کے دوران جتنا مشکل وقت اب ہے اتنا مشکل کبھی نہیں آیا تھا تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار ہے ہمارے خالق و مالک ہے ہمارے رازق ہمارے ملک پر رحم فرما ہمارے حال کے اوپر رحم فرما ہماری غریب قوم کے اوپر رحم فرما کہ جس کے پاس صبح کھانے کا ہوتا ہے تو شام کو نہیں ہوتا ہے تو صبح نہیں ہوتا ہے ہمارے بچے جو پچانوے فیصد سے زیادہ صرف اس وجہ سے مکمل طور پر جسمانی ذہنی نشنوں ماں حاصل لیں کر پاتے ہیں کہ ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی ہے ہمارے پروردگار ہماری اس سر زمین کے اوپر ہماری دھردی کے اوپر رحم فرما اس چور ٹولے سے پاکستان کی جان چھڑوا پاکستان کا اگلا وزیراعظم عمران خان کو بنا تاکہ پاکستان کے جو بدترین حال آتا ہے یہ بہترین ہو جائے اگر آپ بھی پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے ہونے والی اس دعا کا حصہ بننا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح جیسے اب ہمیشہ لکھتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھے گا تاکہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کم از ک ہم دیا جلا سکے کم از کم ہم یہ آخرت کے اندر کہہ سکیں گے ہم اپنے ملک کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکے تھے تو ہم بولے تھے اگر ہم بولے نہیں تھے تو ہم لکھے اب ہم اس دعا میں شامل ہوئے تھے کہ جو دعا اس ملک کے لیے کی گئی تھی عمران خان کے لیے کی گئی تھی اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ حامد میر نے اپنے کالم کے اندر کیا لکھے اور کس طرح سے اس نے شہباز حکومت کو شہباز شریف کو بلکل رسوہ کر کے رکھ دیا ہے حامد میر نے لکھا کہ عمران خان جب وزیراعظم بنا تو اس کے بعد کے پی کے اور پنجاب کے جو وزرائے آلہ تھے ان کو لگانے کی سب سے زیادہ خوائش جنرل باجوا کو تھی اور جنرل باجوا نے عمران خان کو کہا کہ میں اپنی مردی کے کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر وزرائے آلہ لگانا چاہتا تو اب اندازہ لگائیں کہ عمران خان کا پالا کس مائنڈ سیٹ کے کس کماش کے لوگوں کے ساتھ پڑا تھا کہ ایک فوجی جنرل یہ چاہتا تھا کہ اس کی پنجاب کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جو آبادی کے لیے حاصل سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا جو سب سے اہم ترین صوبہ ہے امن کے حوالے سے کے پی کے اس کے اندر اس کی مناپلی ہو اس کی اجارہ داری ہو اس کے وزرائے آلہ ہو وہ اپنے وزرائے آلہ کو جو احکامات دے وہ انہی احک تو ہم دیکھیں جی آپ جتنے بھی نیچے ایم پی ایز ہیں جتنے بھی آپ کے پاس ایم ای نیز ہیں عمران خان کہ آپ ان کو عمران خان کے خلاف کھڑا کرو تو وہ ان کو فوری طور پر کھڑا کر دے یعنی کہ عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان کو شکست دینے کے لیے عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی اناکی تسکین کے لیے جنرل باجوا نے یہ جو خواہش کا اظہار کیا تھا تو عمران خان تو بڑا سیانہ ہے بڑا اکل مند ہے بڑا انٹ اس نے تو زمانہ دیکھا ہوئے اسے تو پتا ہے کون کہاں سے کس انداز کے اندر کس لہجے میں بات کر رہا ہے اس نے تو فوری طور پر انکار کر دیا اور جب اس نے انکار کیا تو اس کے بعد عمران خان کے خلاف ایک پورا محاص جنرل باجوا نے کھولا اور ایسا محاص کھولا کہ جس کی بہت ساری کڑیاں آج تک چل رہی ہیں آج تک نظر آ رہی ہیں اور عمران خان with the passage of time قوم کو بتاتا بھی آیا سمجھاتا بھی آیا کہ میرے خلاف کیا ہوئے جنرل باجوا نے کیا کردار ادا کیا ہے جن اور میڈیا نے کیا کردار ادا کیا ہے ہمارے صحافیوں نے کیا کردار ادا کیا ہے ہماری عدلیہ کے اندر موجود کالی بھیڑوں نے کیا کردار ادا کیا ہے وہ سب کچھ عمران خان قوم کو بتا رہے ہیں اور اب اور راز جو تھے باقی رہ گئے تھے وہ حامد میر جیسی اہم شخصیات کھولنا شروع ہو گئی ہیں اب حامد میر نے کہا کہ نون لیگ کو جو این آر او دیا گیا زرداری کو جو این آر او دیا گیا نواز شریف کو جو باہر بھیجوایا گیا اس کے اندر اگر سب سے زیاد اگر عمران خان کو کسی نے روکا ہے کہ آپ ان کا استحاب نہ کرے سب سے زیادہ اگر ان لٹیروں کو ڈھیل دینے کی کسی نے سر توڑ محنت کی تو وہ کوئی اور شخصیت نہیں جنرل باجوا تھا اور جنرل باجوا نے ہی نون لیگ کو این آر او ٹو دیا جنرل باجوا نے ہی پیپلز پارٹی کو این آر او ٹو دیا جنرل باجوا نے ہی مولانا فضل رحمان کو این آر او ٹو دیا جنرل باجوا کی ہی منوپلی اب سندھ کے اندر پوری ایم کیو ایم کو جس کے سولان چ ایم کیو بنا کے رکھ دی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اب ان چھے کچھے ایم کیو ایم کیو اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اس کے منوپلی اور بھی بہت کوئی جنرل باجوا نے ایسا کیا کہ جس کے نتائج پاکستان آج بھگت رہا اور وہ نتائج مصبت نہیں منفی ہیں اور جنرل باجوا کے بارے میں قوم اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جنرل باجوا پاکستانی قوم کے ولن کے طور پر یاد رکھے رہیں گے اس کے بعد عمران خان نے جب ایک اور موقع آیا تو عمران خان نے بھی ج پیغام بھی جوا ہے وہ بیڑا سخت تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید تھا اس نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک ڈیل کی اور اس ڈیل کے اندر یہ تیہ پایا کہ یہ جو ہمارے مقبوضہ علاقے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ان مقبوضہ علاقوں کے اوپر بیس سال تک ہم کوئی بات نہیں کریں گے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے کوئی فساد نہیں کریں گے آپ اگر ادھر کچھ کرتے ہو تو اس کے اوپر ہماری مضمت تک نہیں آئے گی ہم بات دن افواج کی جو پریڈ بغیرہ ہوتی ہے جو بیانات بغیرہ ہوتے ہیں ہم وہ بیانات بغیرہ نہیں دیا کریں گے آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ ریلیکس ہو کر اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بیس سال آپ کے پاس ہیں آپ ان کو منا لو آپ ان کو راضی کر لو بیس سال کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سچویشن کرنی ہے اور اس کے اوپر بھارت راضی ہو گیا بڑا خوش ہو گیا بھارت کے اندر شادیانے بچ گئے کیونکہ بھارتی وزیراعظم کو پتا تھا کہ اگر یہ چیز سامنے یہ چیز یہ معایدہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ معایدہ دکھا گیا اپنے بھارتیوں کو راضی کرنے میں اور ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا اور دوسری طرف پاکستان کا کیا ہوتا کہ جب دو سال گزر جاتے چار سال گزر جاتے یا مودی کی طرف سے یہ خبر سامنے آتی کہ بیس سال کا تو ہم نے معایدہ کر لیا عمران خان کی حکومت کے دوران کے مقبوضہ علاقوں کے اوپر پاکستان نہیں بولے گا تو پھر پاکستان کے اندر کیا فیڈبیک آتا ہے پاکستانی قوم کیا سوچتی کہ جی عمران خان نے تو مقبوضہ علاقوں کو سودا کر لیا تھا کشمیر کو سودا کر لیا تھا بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گیا تھا بھارت کو جا کر دے کے آ گیا تھا اور عمران خان نے آنے والے دس بیس پچیس تیس آنے والی ساری تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو بھی انکار کیا اور خود انکار نہیں کیا بلکہ جب جنرل فیض حمین نے یہ ڈیل کی اور پھر عمران خان کو پیغام بھیج بایا گیا کہ ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں اس طرح کی اور اس کے بعد پاکستان کی بھارت کی تعلقات بہتر ہو جائیں گے پھر ہم پاکستان کے اندر مودی کو بھی بلوائیں گے پھر وہ ہندووں کے جا کے مندر کے اندر ایک شما روشن کرے گا پھر پاکستان کے اندر کرکٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی پھر مویشتوں کو جڑنے کے حوالے سے سڑکے بنانے کے حوالے سے بات کی جائے گی پوزیٹیو وے چلایا جائے گا لیکن اس کے اندر اگر کوئی چیز سکپ کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف مقبوضہ علاقے ہوں گے تو امران خان کو جب یہ پیغام بھی جوایا گیا تو شاہ محمود قریشی نے پھر جنرل باجوہ کو بلوایا اپنے پاس کیونکہ شاہ محمود قریشی کے پاس اس وقت بڑا اہم عودہ تھا وفا کی وزیر تھے انہوں نے جنرل باجوہ کو اپنے پاس بلوایا اور دو ٹوک چھوٹی سی بات کر کے ان کو واپس بھیج دیا کہ یہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے اور یہ ہم کریں گے بھی نہیں کہ ہم ان لوگوں کے حقوق کا سودا کر لیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کے جس نے بیس چالیس پچاس سا کے اندر ان کو کوئی ایک دن بھی امن کا نہیں دیا بلکہ ان کی زندگیاں لوٹتے ہیں ان کی زندگیاں چھیندے رہے ہیں ان کی عزتیں لوٹتے رہے ہیں اور آج بھی ان کے اوپر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوئے ہیں جب یہ دوسری چیز سامنے آئی جنرل باجوہ کو مزید غصہ آگیا اب جب جنرل باجوہ کو مزید غصہ آگیا تو اس نے کیا کیا اس نے مودی کو یہ پیغام جو اس کی منوپلی تھی مودی کو یہ پیغام بھیجوایا کہ اب پریشان نہ ہوں اگر آپ لوگوں کے ساتھ عمران خان بھی نہیں ہوگا ہر چیز کلیور ہو جائے گی معاملات تیپ آ جائیں گے اس کے بعد ہم یہ کر لیں گے ہم تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں اور جنرل باجوہ کی جو پلیننگز تھی وہ آستہ آستہ سامنے بھی آتی گئیں اس کی جو پلیننگز کے ریزرٹس تھے وہ بھی آستہ آستہ سامنے آتے گئے پہلی بار اور یا مقبول جان نے بھی بلاخر لکھ دیا کہ پاکستان کی تاریخ اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ اسٹ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کی وجہ سے خوف زدہ سیاستدانوں نہیں عمران خان کی وجہ سے خوف زدہ ہے اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو خطرے کے اندر ڈال دیا ہے پاکستان کی بہتر چوہتر سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اور ایسا اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گیا پاکستان کا نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پاکستان کی خاتون عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گیا پاکستان کا بچہ پاکستان کا ب سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہیں اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود کالی بھیڑیں سٹیبلشمنٹ کے اندر موجود مکروض شہرے پاکستان کی سیاست کے اندر موجود بڑے بڑے لٹے رہے پاکستان کے اندر موجود پنجے گاڑے ہوئے مافیاس پاکستان کے اندر موجود بڑی بڑی طاقتیں مل کر عمران خان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں مل کر عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں مل کر عمران خان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مل کر عمران خان کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہیں مل کر عمران خان کے لیے جو عوام کے دل کے اندر محبت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مل کر عمران خان کے خلاف کمپینے چلا رہے ہیں مل کر عمران خان کے خلاف پروپوگنڈے کر رہے ہیں مل کر عمران خان کو بدنام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں مل کر عمران خان کی آڈیوز لیک کر رہے ہیں مل کر عمران خان کے ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں مل کر عمران خان کے وزیر اعلیٰ کو بلیک میل کرنے کے لیے سر توڑ محنت کر رہے ہیں مل کر زرداری کو پنجاب میں بٹھا کے پیسے بانٹوانے کا کام دی ہوئے یہ سب کچھ مل کر کر رہے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو کسی نگی سے ذرا راستے سے ہٹایا جائے مگر انشاءاللہ پاکستانی قوم کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستانی ماں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان کے بزرگوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان کی یوت کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہر شہری کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ سارے مافیاز یہ ساری طاقتیں انشاءاللہ عمران خان کے مقابلے میں بدترین شکست کا شکار ہوں گی ہم سب کو پاکستان کے لیے دعا گو رہنا ہے ہم سب کو پاکستان کی عظمت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا کے ترقی افتر ممالک اس طرف میں کھڑا ہونے میں کامیاب کرے اور ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ سے وہی اپیل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حقائق ہیں یہ قوم تک پہنچیں قوم کو پتا چلے پاکستان کے ساتھ یہ جرنیل کیا کرتے رہے ہیں مافیا کے ساتھ مل کر تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے حصے کا دیا ضرور جلا لیجئے گا